موسیقی انسانوں کا بنایا قانون چلتا ہے پر ذرا سوچی کیا سچ میں ایسا ہی ہے اگر ہاں تو پھر کیا یہ تصویریں جھوٹ پول رہی ہیں کیا یہ آکروش جھوٹا ہے موسیقی یہ تصویریں دہلانے والی ہیں یہ تصویریں کچھوٹنے والی ہیں یہ تصویریں رونگٹے کھڑے کرنے والی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تصویریں سوچنے کو مجبور کرنے والی ہیں مجبوری اس بات کی کہ ہم سوچیں کیا ہم واقعی ایک سبھے سماج میں جی رہے ہیں مجبوری اس بات کی کہ ہم سوچیں کیا یہاں واقعی قانون کا راج چلتا ہے اور مجبوری اس بات کی کہ ہم سوچیں کیا ہم واقعی ایک ترقی پسند ملک کے باشندے ہیں مگر کیا کریں دیش کے اتر پوروی حصے پر بسے سوبے ناغالینڈ کے شہر دیماپور میں پانچ مارچ کو جو کچھ ہوا اس نے ان سوالوں پر اچانک ہی پورے دیش کو ماتھا پچھی کرنے پر مجبور کر دیا ناغالینڈ کے چھاتروں نے ریپ کے الزام میں گرفتار ایک شخص کو ایسی عجیب اور بھیانک موت دی کہ اگر یہ منظر آئی ایس آئی ایس اور تالیبان کے آتنک وادیوں نے دیکھ لیا ہوتا تو شاید انہیں بھی اس بات کا اتمنان ہو جاتا کہ ایسی قبیلائی سوچ کو جینے والے دنیا میں ایک وہی اکیلے نہیں ہیں دراصل دیماپور کے سیکنڈ ہینڈ کار ڈیلر سید فرید خان کو پولیس نے پچیس فروری کو ایک ناغال لڑکی کے ساتھ لگاتار کئی دنوں تک ریپ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ پولیس اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش کرتی گواہ اپنی بات رکھتے عدالت اس کی سزا مکرر کرتی گصہ نوجوانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے پربر سزا دے دی ریپ کے اس باردات سے گصہ تقریباً دس ہزار چھاتروں اور نوجوانوں نے اس روز سیدھے دیماپور کے ڈسٹرکٹ جیل پر ہی دھاوا بول دیا اور ایک ایک کر جیل کے دو فاتکوں کو دوڑ کر اندر داخل ہو گئے پھر کیا تھا مٹھی بھر جیل کرمی گونے میں کھڑے ہو کر سارا تماشا دیکھتے رہے اور ہزاروں لوگوں کی بھیڑ نے اس ملزم کو سب کے سامنے اگوا کر لیا اب باری تھی اس ملزم کو اس کے تتھاکتیت گناہوں کی سزا دینے کی اس کے بعد یہ بھیڑ اسے مارتے پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے دیماپور کے مین چوک پر لے آئی اب تک اس کے تمام کپڑے پھٹ چکے تھے اور پھر بلکل نگن حالت میں رسیوں سے باندھ کر اس شخص کو سڑکوں پر گھسیٹا جانے لگا اس دوران سر پھرے نوجوانوں کی ٹولیز بھیانک منظر کے ہر ایک پہلو کو کیمرے میں قید کرتی رہی اور جب وہ اس ظلم و ستم کے سلسلے سے گزر کر بلکل بے سود ہو گیا اسے ایک پھندے کے سہارے دیماپور چوک پر لٹکا دیا گیا اور ایسے گنہگاروں کو ایسی ہی سزا دینے کی باقاعدہ تقریر کی جانے لگی اور سب سے آخر میں اسے اسی حال میں زندہ جلا دیا گیا لیکن سب سے فکر کی بات یہ رہی کہ بھیڑ کی اس تعداد اور ان کی سوچ کے آگے تمام قائدے کانون پولیس سرکشہ انتظام سب چھوٹی پڑ گئے جن پولیس والوں نے ان لڑکوں کو روکنے کی کوشش کی انہیں بھی لہولوہان ہو کر راستے سے ہٹنا پڑا وہ تو جب سب کچھ شانت ہو گیا تو دیماپور پرشاسن نے پہلے کرفیو لگائی اور تب دھارہ ایک سو چوالیس سوٹروں کی معنی تو سید فرید خان ایک بانگلہ دیشی ناغریک تھا اور یہی رہ کر کاروبار کیا کرتا تھا اور جس لڑکی کے ساتھ اس نے کتھی طور پر زیادتی کی تھی اسے دونوں کے کامن پھرنڈ نے اس کے پاس پہنچایا تھا دیماپور کے ایک سپر مارکٹ کے نزدیک اس نے دونوں کو کار میں چھوڑ دیا اور آخری بار اس نے لڑکی کو دھوکے سے شراب پلا کر اس کے ساتھ ریپ کیا جس کے شکایت بعد میں لڑکی نے پولیس سے کی تھی پولیس نے ایک دن بعد ملزم کو گرفتار کر لیا اور لڑکی کی میڈیکل جانچ کروائی جس میں بلاتکار کی بات بھی سامنے آگئی لیکن اس سے پہلے کی قانون اپنا کام کرتا بھیڑ نے اپنا انصاف کر دیا جب سیکڑو لوگ دیمہ پور کی سڑکوں پر اترے تو فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کر اترے تھے پہلے تو جیل کے دروازے توڑے پھر اس اس ویکتی کو گھسیٹا لاکر سٹی ٹاور پہ ٹنگا دیا اور اس کے بعد فیصلہ بھی خودی دے دیا اس پورے نظارے کو دیکھنے والا کوئی بھی اپنا موں کھولنے کو تیار نہیں ہے یا یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ آخرکار اس دن کس نے کیا کیا پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار یہ چپی بھی کب تک کیمرویمین لالت جوشی کے ساتھ منو گیا لوئیوال دیمہ پور ناغلینڈ آج تک دیمہ پور کی واردات اگر کچوٹنے والی ہے تو سسٹم کو موں چڑھانے والی بھی ایسا نہیں ہے کہ دیمہ پور میں جو کچھ ہوا وہ پہلی بار ہوا دیش نے دیکھا ہے نہ جانے کب سے کتنی بار کتنے ہی شہروں اور گاؤں میں دیمہ پور ہوا ہے اور جب بھی ایسا ہوا تب تب ہمیشہ ہر بار سب کچھ بدل دینے کی بات کہی گئی مگر ہر بار سب کچھ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا مدہ گمبھیر ہے اور سرکار کو سوچنے کی ضرورت ہے ناغلینڈ کے شہر دیمہ پور میں پانچ مارچ کو جو کچھ ہوا اس کی تکلیف اب بھی پورا ہندوستان محسوس کر رہا ہے لیکن کیا یہ واردات فقط تکلیف محسوس کرنے کی ہے کیا یہ واردات صرف ایک نئی بحث کی شروعات کرنے بھر کی ہے اور کیا یہ واردات پھر سے ہمارے سسٹم کو کوشنے بھر کی ہے دراصل بیچ سڑک پر دس ہزار لوگوں کی بھیڑ کا یہ تالیبانی انصاف یہ ثابت کرتا ہے کہ تمام باتوں کے باوجود ہم اپنے اس سسٹم کو اب بھی رتی بھر آگے نہیں ہی خسکا پائے ہیں جسے ہر ایسی کسی واردات کے باد ہم بلکل بدل دینے کی بات کہتے ہیں بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب سولہ دسمبر دو ہزار تیرہ کو دلی میں نرحیہ سے ہوئی زیادتی کے باد دلی والوں کے ساتھ ساتھ پورا دیش سڑکوں پر اتر آیا تھا جب ایسے سنگین گناہوں کے مجریموں کو فوراں سزائے موت دینے کی بات سڑک سے لے کر سنسط تک میں گونجنے لگی تھی اور جب اسی واردات کے بعد نئے سیرے سے کمیشن بنا کر مہیلاؤں کے خلاف ہونے والے گناہوں سے جڑے کانونوں کو اور مجبوط کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن ایک وہ دن ہے اور ایک آج کا دن حقیقت یہی ہے کہ کاغزوں پر کافی کچھ بدل چکا ہے کانون کے جانکاروں کی سفارشوں سے پولندے اٹ چکے ہیں لیکن حقیقت کے آئینے میں اب بھی سب کچھ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا اور شاید یہی وجہ ہے کہ دیش میں رہ رہ کر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دیمہ پور ہو ہی جاتا ہے نیربھیا کے ماملے میں ہی ملزیموں کو مجرم قرار دیے جانے کے باوجود حالات یہی ہیں کہ اب تک انہیں ان کے آخری انجام تک نہیں پہنچا گیا ہے جبکہ اس ماملے میں پورے دیش کے نیتی نینتاؤں کی نظر ہے اور اس کے لیے فاسٹ ٹریک کوٹ تک بنائے گئے ہیں لیکن ماملہ اب بھی عدالت کے گلیاروں میں چکر کاٹ رہا ہے یہ اور بات ہے کہ اب دیمہ پور کی واردات کے بعد ایک بار پھر سے سیاست دانوں کے بیچ کیچڑ اچھالنے کا کھیل شروع ہو ہوگا ہے اور وہاں کی سرکار نے ڈی ایم ایس پی اور جیل سپرنٹینڈنڈ جیسے افسروں کو سسپنٹ کر دیا ہے لیکن اس بات کی گارنٹی اب بھی کوئی دینے کو تیار نہیں کہ پھر کبھی کہیں کوئی دیمہ پور نہیں ہوگا ایسے میٹ ڈر یہ بھی ہے کہیں دیمہ پور کی یہ واردات پھر سے افسوس جتانے بھر کی ایک سڑی ہوئی روایت بن کر نہ رہ جائے دیمہ پور سے کیمرہ پرسن للیت جوشی اور منوگیا لویوال کے ساتھ آج تک بیورو اور اب بات کچھ اور دیمہ پور کی ایک بستی اس میں رہنے والے پانچ ہزار لوگ اور ایک ایک اکیل انہ جو پانچ ہزار لوگوں پر بھاری تھا یہ کہانی ہے اس پولیس کی جس کی کسی بھی ہتھکڑی میں انہ کی کلائی فٹ نہیں بیٹھتی تھی لیکن کہتے ہیں نا ہر ظلم کی ایک انتہا ہوتی اور ہر مجرم کا ایک انجام یہ انہ بھی اپنے انجام کو پہنچا لیکن کسی اور طریقے سے یہ ہے بھوپال کا رہول نگر اس محلے کی آبادی قریب پانچ ہزار ہے اور یہ ہے رہول نگر کا انہ یعنی خوف کا دوسرا ایک اکیلہ انہ پانچ ہزار کی اس آبادی پر دھاری دھا آخر کار جب پولیس سے بستی کے لوگ مایوس ہو گئے تب انہوں نے خود ہی اس ظلم کا جواب دینے کا فیصلہ کیا اتفاق سے انہیں یہ موقع بھی مل گیا ہمیشہ کی طرح بے خوف انہ بستی میں رہنے والی سونو کے اسی گھر میں پہنچا سونو نے انہ کے ظلم بیٹی کے گلے پر چاکوتے سونو کے صبر کا بان ٹوٹ گیا اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھ انہ پر حملہ کر گیا تب تک شور سن کر بستی کی دوسری مہیلائیں بھی وہاں اکھٹی ہو چکی تھی اس کے بعد بستی کی مہیلائیں انہیں گلیوں میں دوڑاتے ہوئے آخر کار جب بستی کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ انہ اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے تب انہوں نے اسے ایک تھیلے پر لات گیا بستی کے باہر بھی سڑک پر چھوڑ دیا امید کے مطابق اس بار بھی پولیس حادثے کے پورے دو گھنٹے بعد موقع پر پہنچے اس کے بعد جب انہ کو اسپتا لے جایا گیا تو پتا چلا کہ وہ تو کب کا دم توڑ چکا ہے زرہ سوچئے پولیس آنکھوں پر پٹی باندھیں سو رہی ہو قانون خاموش تماشائی بناو اور انصاف کا پہیہ ایسی سست رفتار سے سرک رہو تب کیا ہوگا سوال بہت آسان ہے لیکن اس کا جواب اتنا ہی سنگین ظاہر ایسی صورت میں قانون ہر ہاتھ کا کھلونا ہوگا اور تب ہوگی ہر ہاتھ میں اککو جیسے لوگوں کی کردن اککو یعنی دہشت کا وہ نام جو اس بستی کے ہر بوڑی جوان بچے اور عورت کے ذہن چوبیسو گھنٹے ڈنگ مارتا رہتا تھا کستوربہ نگر کے لوگوں کے ساتھ بلکل یہی ہوا ان لوگوں کے پاس اب گھونے کے لیے کچھ نہیں تو بس سب ہی نے مل کر آر یا پار کا فیصلہ لے لیا اس وقت اککو لوٹ اور رہزانی کے ایک معاملے میں پولیس کی گرفت میں تھا یہ یقین لیے کہ کچھ دن بعد لوگوں پر ظلم تھانے وہ ایک بار پھر بستی میں ہوگا لیکن ادھر بستی والوں کے ارادے کچھ اور ہی تھے اس کی پیشی ناکپور عدالت میں ہونی تھی اس موقع پر عدالت میں بستی کے سیکڑوں لوگ جمع ہو گئے یہ سب پہلے سے بنائے گئے پلان کے تحر منٹوں میں ہوا اس دوران کوٹ کی کاغذی کروائی چلتی رہی لیکن جیسے ہی اککو کو عدالت میں پیش کیا گیا اچانک افرہ تفری مجھ گئے کوٹ کے باہر جمع بھیئے ایک ریلے کے ساتھ کوٹ کے کمپاؤن میں امڑ مل آگے آگے عورتیں اور بچے یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ پولیس اور کوٹ کے سرکشا کرمچاری بس دیکھتے ہی رہ گئے اس کے بعد بھیڑے نے چھپا کر لائے گئے چاکو اور دوسرے دھاردھار ہتھیار نکال لی اور اککو کے جسم کو تب تک گودا جاتا رہا جب تک جان نے اس کے جسم کا ساتھ نہیں چھوڑ دیا موسیقی